بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد یوسف آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سیال کلیکشن پوائنٹ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے یونیک سا ڈیزین بنا کر آپ کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں تو مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ کاوش اور ڈیزین بنانا آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا اگر اچھا لگے تو اسے لائک ضرور کرنا دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کرنا اور کومنٹر باکس میں آپ نے اپنے رہے کا ظہار ضرور فرمانا ہے کہ آپ کو ہماری کاوش کیسی لگی ہے اور یہ ڈیزین جو ہے نا یہ آپ کو کیسا لگا ٹھیک ہے تو کر لیتے ہیں ویڈیو کو سٹار تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے نیچے فرقی میں ڈبل داگا ریشمی ٹھیک ہے ریشمی دبل داگے کو آپ نے فرقی میں ڈال کر اس طرح آپ نے نیچے اس کو لگا لینا ہے اور جو اوپر داگا نا وہ آپ نے سنگر رکھنا ہے لیکن وہ بھی آپ نے ہماریشمی رکھنا ہے اوپر وہ نیچے جو آپ نے ریشمی داگا چلانا ہے ٹھیک ہے لیکن فرقی یہ ہے کہ آپ نے صرف جو اوپر لگانا داگا وہ سنگر ہونا چاہیے اور جو نیچے والا داگا ہے وہ آپ میں ڈبل چلانا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں گے تو میں نے ساڑھے چودہ جب میں نے فرنٹ پٹے جوہنا وہ رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں تین انچ جانا وہ ڈیزیننگ سے باہر نکال دوں گا ٹھیک ہے یہاں تک میں آپ دیکھ دیتا ہوں تین انچ کہاں پہ آتا ہے تو ابھی تھوڑا سا فرق ہے تو میں یہاں پہ تھوڑا سا آگے اور لانے کے بعد تین انچ تک میں یہاں پہ لانے کے بعد ڈیزیننگ کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے سلی لگا لی ہے تو یہ جو ٹانکہ ہے بنانے کا طریقے کا وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کر دوں گا کہ یہ جو ٹانکہ ہے نا آپ نے اس کو کس طرح آپ نے پرفیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو جو دوسری میں نے سلائی لگائی ہے نا وہ سلائی جو ہے نا ٹھیک ہے یہ سلائی آپ نے جو پہلے والی سلائی ہے نا اس سلائی سے آپ نے تقریبا تقریبا تین سورت کے قریب یادہ انچ کے قریب آپ نے اس کو آپ نے کم چھوڑ رکھنا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ کوئی فرق آ رہا ہوگا اس طرح کر کے آپ نے فرنڈ پٹی پر آپ نے دو آپ نے سلائی لگا لی رہی ہیں تو اس کے بعد آپ نے بین کے اوپر آپ نے بین کے قریب آپ نے بکرم کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں میں یہاں پہ کتنا چھوڑیا تو میں یہاں پہ تقریبا سوا انچ کے قریب قریب جو ہے نا میں نے یہاں پہ آکے لاکر میں نے سلائی کو شروع کیا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے ادھر بھی آپ نے ایک نشان لگا لینا ہے سبائنچ کے قریب کا یا آپ آدھا سود بڑھا بھی سکتے ہیں تو میں یہاں بلالے کے بعد اس کے داگے کو کٹ کر لیتا ہوں تو اسی طرح آپ نے دوسری سلائی بھی آپ نے اسی طرح آپ نے لگا لینی ہے تو وہ جو سلائی لگانی ہے وہ آپ نے لگانی ہے جو پہلے سلائی میں نے لگائی ہے ادھر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ تقریباً تین سود کے قریب ٹھیک ہے یہاں پہ فرق ہے تو میں یہاں پہ بھی تین سود کے قریب فرق رکھتے ہوئے یہ جو سلائی ہے یہ میں پیچھے سے شروع کروں گا ٹھیک ہے ادھر بھی میں تین سود کے قریب میں یہاں پہ اندر کی طرف نشان لگا لیتا ہوں تو اس کے بعد میں یہاں پہ اس کے دوسری سلائی بھی ساتھ اس کے لگا لینے کے بعد داگے کو کٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں یہاں پہ جو اس کی اٹھ سیڈ ہے اٹھ سیڈ پر میں داگے کو جو سیدھے سیڈ ہے نا وہاں پہ جو داگہ ہے اس کو میں اس پر لانے کے بعد یہاں پہ گھرہ لگا دیتا ہوں اس طرح کر کے آپ نے بھی گھرہ لگا لیں گا تو جب یہاں میں میں اس کو گھرہ لگا لوں گا دونوں طرح میں اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو دیکھاتا ہوں کہ آپ نے یہ سریں سلائیوں کے ہیں ان کے سروں پر آپ نے جو فکس بٹن ہے وہ آپ نے کس طریقے کے ساتھ لگانے ہیں تو میں یہاں پہ آپ کو دیکھا رہتا ہوں ادھرہ گر آپ دیکھیں گے تو میرے پاس یہ آسٹیل کے جو ہے نا وہ فکس بٹن ہے میں یہاں پہ اس کے جو ہنا آگے آگے ایک لوگ آلوں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا بلکل جو ہنا وہ بٹن ہے پیارا سا تو میں یہاں پہ جہاں سے میں نے سلائی کو ختم کیا تھا یہاں پہ میں اس کو اس طرح رکھ لینے کے بعد یہ میرے پاس ایک پینٹ سلائی اس کے ساتھ میں یہ جو اس کے جو نوکے وغیرہ نا وہ میں ادھر سے باہر نکال لیتا ہوں ٹھیک ہے اس پینسل کے کھول کے ساتھ تو جب یہاں پہ آہ یہ چیز آپ باہر نکال لیں گے اس کے جو ہے نا آہ ٹھیک ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ اس کے یہ جو کنڈے ہیں نا یہ آپ چاہے تو اندر کے ساتھ ساتھ موڑ سکتے ہیں یا آپ باہر کی طرفیہ بھی اس کو موڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح کر کے آپ نے اس کے اوپر جانا وہ ہتھوڑی کے ساتھ آپ نے تھوڑا اس کو پریس کرنا ہے تاکہ یہ جو ہے نا یہ بٹن بیٹھ جائے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے دوسری سیٹ پر بھی آپ نے جو دوسری سلائی ہے نا آہ یہاں پہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کر کے اس کے بٹن کو آپ نے اس طرح پریس کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ ایزی اور آسان سا میتھڈ ہے ٹھیک ہے آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ ہے تو آپ ویڈیو کو تھوڑا سا پیچھے کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کے انشاءاللہ میں اندہ آنے والے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے لئے ڈیزین لے کر آتا رہوں گا بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے کسی بھی جگہ پہ آپ نے ویڈیو کو مصر ساکیپ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے بین کی اوپر بھی آپ نے جہاں پہ سلائی شروع کی ہے میں نے یہ اینڈ کی ہے دونوں طرح میں آپ نے یہ سٹیرٹ کے جو بٹن ہے یہ آپ نے جہاں آپ نے یہاں پہ اس کو لگا لینے ہے ٹھیک ہے اس طرح کر کے تو مجھے مید ہے کہ انشاءاللہ آج کی ماری کاوش آپ کو انتہائی خوبصورت اور اچھی لگ رہی ہوگی اگر اچھی لگے تو اسے انشاءاللہ لائک ضرور کرنا ہے آپ نے اور دوستوں کے ساتھ آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے اور کمٹ ٹو بوکس میں آپ نے رائکہ اظہار ضرور فرمانا ہے ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ نے ایک سیٹ پر آپ نے فکس بٹن جہاں آپ نے پرس کر لینے ہے اور دوسری سیٹ پر بھی آپ نے اسی طرح یا آپ نے یہ جو بٹن ہے یا آپ نے اس طرح یا آپ نے فکس کر لینے ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ایزی اور آسان سا میتھڈ ہے ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ نے بٹن جہاں آپ نے یہاں پہ لگا لے لیں تاکہ دیزیننگ میں جو خوبصورتی ہے اور فنچنگ جہاں وہ مزید پہلے سے بڑھ جائے ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ نے اس کے لگا لینے ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ نے دوسری سیٹ پر بھی نا پہن کے دوسری سیٹ پر آپ نے اس طرح یا آپ نے یہ جو بٹن ہے یہ آپ نے فکس آپ نے لگا لینے ہے تو یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس قدر صفائی اور ستھرائی کے ساتھ آپ کے سامنے پہن لگو آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی لک اور فنچنگ تو مجھے مید ہے کہ آج کی ہماری کعبش آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بین کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں تر آپ کی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ٹھیک ہے لیے تو آج کے لیے بس اتنے ہی ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی ناکسٹ ویڈیو اللہ حافظ اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ